اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں تین بھائی جن کی عمریں چودہ سولہ اور اٹھارہ سال کے لگ بگ تھی وہ کھیل رہے تھے تیز آندھی چلنے کی وجہ سے درخت کا ٹہنا ٹوٹا اور سب سے چھوٹے بھائی کے اوپر آن گرا دونوں بھائی جن کی عمریں سولہ اور اٹھارہ سال کے لگ بگ تھی انہوں نے ٹہنا اٹھایا اور بھائی کو نیچے سے نکال کر گھر لے گئے اگلی صبح ان بچوں کا باپ اور وہ لڑکے آ کر اس ٹہنے کو سڑک کے کنارے سے ہٹا کر ایک طرف کرنے لگے تو ٹہنا ان سے اٹھایا نہیں گیا تو والد بہت حیران ہوا کہ یہ دو بچوں نے اس ٹہنے کو کیسے اٹھا لیا جبکہ ہم تین لوگ بھی مل کر اس ٹہنے کو اٹھانا تو دور کی بات ہلا بھی نہیں پا رہے تو ایکچلی ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب بچہ درخت کے ٹہنے کے نیچے دبا ہوا تھا تو بڑے بھائیوں نے اس ٹہنے کو ہٹانے کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس ٹہنے کو ہم اٹھا پائیں گے یا نہیں اٹھا پائیں گے یا یہ وزنی ہے اور ہم دو ہیں ہم سے یہ نہیں اٹھے گا وہ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ سوچ رہے تھے اپنے بھائی کی جان بچانا اپنے بھائی کو ٹہنے کے نیچے سے نکالنا تو طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ بہت زیادہ جذباتی ہو بہت زیادہ خوش ہو یا بہت زیادہ دکھی ہو تو ایسی صورت میں انسان کا جو خون ہے اس کے گلینڈز پھیلنے لگتے ہیں اور اس کی قوت میں بے تہاشا اضافہ ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کی طاقت دس آدمیوں کے برابر بڑھ جاتی ہے تو جنگی بنیادوں پر اگر کسی بھی کام کو کیا جائے یا کسی بھی کام کو فاکس کر لیا جائے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے ہر صورت ہر حال میں کرنا ہے اور یہ سوچے بغیر کہ ہم یہ کر پائیں گے یا نہیں صرف یہ سوچتے ہوئے کام کی طرف چلیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ نتائج دینے ہیں تو انسان دے کر رہتا ہے انسان کے لا شعور کے اندر ایک غیر معمولی انسان سویا ہوا ہے آپ امیر ہیں یا غریب ہیں جج ہیں یا وکیل ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پاور یہ طاقت ہر انسان کے اندر موجود ہے ضرورت ہے تو صرف اس طاقت کو پہچاننے کی اس کو ایکٹیو کرنے کی مثال کے طور پر آپ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ کرائسز میں آگئے ہیں اور اس کرائسز سے نکلنا چاہتے ہیں جتنی زیادہ آپ فاکس کریں گے آپ اس چیز کے اوپر جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں اتنی زیادہ پاورز آپ کے اندر جاگنا شروع ہو جائیں گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے یا مدہ یہ ہے کہ فاکس در ٹارگٹ ٹارگٹ کو سوچیں اور جتنا زیادہ سوچیں گے اتنا زیادہ آپ کامیابی کے نزدیک جائیں گے جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انسان صرف اتنا ہی کام کر سکتا ہے جتنا کہ وہ سوچتا ہے اس سے زیادہ وہ کر ہی نہیں سکتا جتنا کہ وہ سوچتا ہے لہٰذا زیادہ سوچئے ٹارگٹ کو فاکس کیجئے اور کام کو کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر اس کے پیچھے پڑ جائیں جیسے کہتے ہیں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائنا کسی بھی کام کے پیچھے جب آپ ہاتھ دھو کے پڑیں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی آج تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات